اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی اور میں ہوں عائشہ ذرکان سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز لوڈ شیڈنگ نے صبح صویرہی لوگوں کو سڑکوں پر لاکھڑا کیا پشاور میں مشتہل افراد نے جی ٹی روڈ بلوک کر دیا مہنگائی کا نیا توفان پیٹرول سات روپے سرسر پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے اٹھاون پیسے سی لیٹر مہنگا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ نیٹو سپلائی مہادے سے پاکستان کی خود مختاری کے احترام میں اضافہ ہوا ہنگو میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں چار شدت پسند مارے گئے دو اہلکار سخمی کراچی میں مہای سیام کے دوران سیکیورٹی پلان کارگر ثابت نہ ہو سکا جرائن بڑھنے پر شہری اور تاجر ادم تحفظ کا شکار لندن اولمپکس کا میلہ جاری کومی ٹیم آج ریجن ٹائن کے ساتھ پنجھا آزمائی کرے گی امریکی تیراک مایکل فیلپس نے اولمپکس کی تاریخ میں انیس ماں گولڈ میڈل سینے پر سجا لیا چھوڑیوں کی کھنک کے بغیر پیشیوں نہ دھورا ہیتراباد میں یہ سنت بارہ لاکھ افراد کے روزگار کا ذریعہ اور بولی وڈ کی ملکہ جذبات مینا کماری کا جنب دن لا جواب اداکاری فلم بینوں کے ذہنوں پر نقش موسیقی